مرکزی لیڈرشپ جو آنے والا الیکشن ہے آٹھ فبریکو دوہزار چوبیس کا اس کے حوالے سے جو ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس طرح انہوں نے اپنے پولیٹیکل منیفیسٹو میں جو دوہزار چوبیس کے الیکشن کے لیے انہوں نے تیار کیا اس کے حوالے سے جو اقلیتوں کے مسائل ہیں جو ہمیں درپیش ہیں اس کو جس طرح نظر انداز کیا تو اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے آج اور آپ سب کا شکریہ امید ہے کہ آپ کے توسط سے ہماری جو آواز ہیں وہ نہ صرف حکامے والا تک بلکہ تمام کنسرن جو ادارے ہیں وہاں پہ اور جو پولیٹیکل پارٹیز کے ہیٹس ہیں ان تک پہنچے گی اور وہ اپنے آئندہ انتخابی مہم میں اقلیتوں کے ان مسائل پہ ضرور بات کریں گے تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ملکی جو تمام میجر بڑی پارٹیاں ہیں ان کے جو الیکشن منشور ہے منیفیسٹو ہے اس کو دیکھا نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپرز پارٹی پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی اور جمعیت علماء السلام ایمکی ایم اور جتنی بھی بڑی مین سٹیک ہولڈر پارٹیز ہیں ان کے ہم نے منیفیسٹو کو دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح جو ہمارا درینہ مطالبہ تھا الیکٹورل ریفارمز کا اس کو کسی بھی پارٹی نے اپنے انتخابی منشور کا حصہ نہیں بنایا اور یہ جو الیکٹورل ریفارمز ہے یہ خصوصی طور پر جو مجودہ مخلوط طرز انتخاب ہے اس کے حوالے سے ہے جس کو ہمیشہ کلیٹو نے پورے پانچ سال ہم نے پروٹیسٹ کیے احتجاج کیے کہ اس کو ہم سے یہ ہمارے سر پر مسلط کیا گیا ہے تو اس کو ہٹایا جائے لیکن اس کو کوئی بھی کسی بھی پارٹی نے ٹیک اپ نہیں کیا اس سے نظر آتا ہے کہ کس طرح جو یہ جمہوریت کے نام پہ بننے والی پارٹی ہیں کس طرح ہمیں ان ریزر سیٹ پہ جو اقلیتوں کے لیے ہیں اور خواتین کے لیے ہیں ان پہ یہ کس طرح آمرانہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو مقصود نشستیں ہیں خواتین کی اور اقلیتوں کی جن کی تعداد قومی اسیمبلی میں ستر کے قریب ہیں یہ ستر نشستوں پہ جو کہ قانون سازی کے عمل میں ایک رول پلے کرتے ہیں وہ اپنی مانمانی کرتے ہیں اور بہت ساری تمام پارٹیوں میں دوہزار دو سے مخلوق طرز انتخاب شروع ہوا اور تب سے لے کے آج تک کئی ایسے تمام بڑی پارٹیوں میں پاکسان پیپلز پارٹی میں پی ایم ایل اینڈ میں اور باقی پارٹیوں میں ایسے لوگ ہیں جو پچیس پچیس سال سے بیس بیس سال سے اقتدار میں ہیں اور اس طرح ہمارے جو ووٹرز ہیں ان کا کوئی کردار نہیں ہے نہ وہ ان کو سیٹوں سے ہٹا سکتے ہیں نہ وہ ایک نئے شخص کو الیکٹ کر کے پہنچ سکتے ہیں تو اس طرح یہ ہمارا جو آئینی حق ہے کہ ہم اپنے ریپریزنٹیٹیو کو جوز کر سکیں وید آور پاور آف ووٹ وہ ہم سے چھین لیا گیا ہے تو یہ ہماری بہت بڑی ڈیمانڈ تھی جس کو نظرانداز کیا گیا جس پہ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ایسا پولیٹیکل پارٹیز نے کیوں کیا اب اس کی ایک اور تازہ مسال آپ سنیں کہ جس دن سپریم کورٹ کے فیصلے سے پی ٹی آئی سے انتخابی نشان لے کر پی ٹی آئی کو اس عمل سے ہٹا دیا گیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح جو ریزرز سیٹ ہیں خواتین اور اقلیتوں کی ان پہ بھی ان کو وہ بھی نہیں ملیں گی تو اس طرح جو پی ٹی آئی کے اقلیتی ورکرز ہیں جو ان کی خواتین ہیں ان سے نمائندگی کرنے کا اپنے عوام کی وہ بھی حق چھین لیا گیا اور میں آپ کو وکیل ہونے کے ناتے یہ بتاتا ہوں کہ اس کے لیے ہمارے آئین میں نہ جو الیکشن ایکٹ ہے ہمارا دوہزار سترہ کا نہ پولٹیکل پارٹیز ایکٹ میں اس کا کوئی ریمیڈی نہیں ہے کوئی اس کا نہیں ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو جو ریزرز جو ایسی جماعت جس کو کے باہر کر دیا گیا انتخابی عمل سے اس کی جو ریزرز سیٹوں پہ آنے والے ہیں ان کے لیے کیا لاحے عمل ہوگا تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا تکلیف دے ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس مطالبے کو ہم دور آتے ہیں کہ ہمیں دورے ووٹ کا حق دیا جائے کہ ہم مین سٹریم پارٹیز میں مین سٹریم کانسٹیٹوینسیز میں اپنے جو الیکٹیبل لوگ ہیں ان کو بھی ووٹ کاسٹ کریں اور جو ریزرز سیٹ ہیں وہاں پہ ہمیں رائٹ ٹو ووٹ دیا جائے تاکہ یہ چند لوگوں کے مرہونے میں یہ نشستیں نہ رکھیں بلکہ یہ لوگوں کے پاس اختیار ہو اس کی مثالیں دنیا میں موجود ہیں اس کی مثالیں جرمنی میں ہیں اس کی تھائی لینڈ میں ہیں اس کی رومانیا میں ہیں اور بہت سارے ایسے موالک ہیں امریکہ کی کچھ ریاستوں میں بھی یہ سسٹم چلتا ہے اس کو کہتا ہے پریپورشنل ریپریزنٹیشن سسٹم تو اس کے تحت ہم چاہتے ہیں کہ اس کے تحت لوگوں کو حق دیا جائے تاکہ وہ لیکٹ ہو سکیں اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سانحہ جڑاوالا جو سولہ اگست کو ایک بہت بڑا سانحہ ہوا جس کی وجہ سے پاکستان کی عالمی سطح پہ بدنامی ہوئی اور میں سمجھتا تھا کہ ضرور جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے سولہ اگست کو جڑاوالا کا دورہ بھی کیا وہ ضرور بات کریں گے کہ ہم اپنے منشور میں یہ چیز کو شامل کریں گے کہ اس طرح کے سانحات جو ہیں وہ کبھی نہیں ہوں گے لوگوں کو اس طرح جلاوگراؤ نہیں کیا جائے گا اس طرح لہامی کتابوں کی جو ہے بے حرمتی یا جلاوگراؤ نہیں ہوگا اس بڑے پر مانے پر چرچز کو نہیں جلایا جائے گا جو کانسٹیٹیوشنل رسپونسیبیلٹی ہے ہماری پولیس کی یا محافظ اداروں کی کہ لوگوں کے جان و مال کا تحافظ کیا جائے اس کو انشور کیا جائے گا لیکن ہم نے دیکھا کہ ان پارٹیز کے جو منشور ہیں اس میں انہوں نے جنہ والا کے سانے کو اور لوگوں کے انصاف دینے کے لیے لوگوں کی عشقشوئی کرنے کے لیے بھی اپنے انتخابی منشور میں اسی طرح کی کوئی بات نہیں کی اور ایک اور عرصہ دراز سے اقلیتوں کا ایک درینہ مطالبہ ہے خصوصی طور پر ہندووں کا سندھ میں اور مسیحوں کا پنجاب میں کہ جو ہماری کم سندھ بچیاں ہیں ان کو جبری اگوا کیا جاتا ہے ان کا ریپ ہوتا ہے اور پھر جو ریپسٹ اور ابڈکٹر ہیں جو اگوا کر ہیں اور زنا کر وہ سزا سے بچنے کے لیے زنا اور اگوا کی مذہب کی ریلیجن کارڈ کھیلتے ہیں اور کنورشن کا سہارا لیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ فورس کنورشن ہے تو اس پہ ہم بڑی عرصہ دراز سے دس پندرہ سال سے اقلیتیں تڑپ رہی ہیں کہ اس طرح ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس طرح کی لیجسلیشن ہونی چاہیے تو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا لیکن اس مسئلے کو بھی انتخابی منشور میں نظرانداز کیا گیا تو میں اس سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے مسائل ہیں جس طرح مسیوز آف بلاسویمی لاحساس مذہبی قوانین ہیں ان کا جس طرح جڑا مالا کی میں نے بات کی ان کا بھی غلط استعمال ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بڑے مسائل ہیں ان کو نظرانداز کیا جانا بلکل میں سمجھتا ہوں یہ غیر جمہوری رویہ ہے ہم ایک کروڑ کے قریب کلیتے ہیں اور پچاس لاکھ سے زائد ہمارے ووٹ ہیں جن کے مسائل کو اڈریس نہیں کیا گیا میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہے اب ہمارے حلکوں میں دورے کیے جاتے ہیں ہم سے ووٹ کی ڈیماند کی جاتی ہے لیکن کوئی اس طرح کا انٹریسٹ خصوصاً مین جو پولیٹیکل ہمارے لیڈرز ہیں وہ یہ ہمام حق دینے کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں میں آج ان لیڈروں سے میں بلال بھٹو زرداری سے میں میاں نواز شریف سے میں جناب امران خان سے میں اور باقی خالد بکبول صدیقی سے اور جو دوسرے جماعتوں کے لیڈران سے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں پاکستان کا سٹیزن ہوں تو مجھے آئین میں پاکستان کا صدر ہونے پہ کیوں پبندی لگائی گئی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میرے وزیراعظم بننے پہ آج بھی پاکستان کے آئین میں پبندی ہے تو اس پبندی کو ہٹایا جانا چاہیے یہ آپ کے انتخابی منشور میں شامل ہونا چاہیے تھا کہ ہم آرٹیکل ٹوئنٹی فائل کانسٹیٹوشن آف پاکستان کے تحت تمام لوگ برابر کے شہری ہیں اور ہم جو کانسٹیٹوشنل ڈسکریمنیشن ہے اس کا خاتمہ کریں گے تو یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں عملی طور پہ کہ پولٹیکل پارٹیز ان کو اڈریس نہیں کرتی تو ہمیں شدید تکلیف ہوتی ہے رنج ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لیکن ہم جمہوری لوگ ہیں ہم جمہوری عمل کا حصہ رہتے ہیں ہم کوئی بائیکارٹ تو نہیں کرنے جا رہے نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سسٹم کو نہیں مانتے لیکن ہم اپنی آواز آپ کے ذریعے ضرور بلند کر رہے ہیں کہ خدارہ آپ ان ایشیوز پہ ایک پالسی دیں آپ ان ایشیو کو اپنے مینیفیسٹوں کا حصہ بنائیں تاکہ اقلیتوں کو ان کے برابر اور یقصہ حقوق ملیں اور ہم سمجھ سکیں کہ جو مرکزی جو ہماری جو مین سٹریم پارٹیز ہیں وہ اقلیتوں سے اقلیتوں کا خیال کرتی ہیں ان سے محبت کرتی ہیں تو آج اس حوالے سے یہ ہماری جو آج کے مطالبہ تھے یہ ہماری بات ہی تو ابھی جوزف جانسن صاحب ہمارے بھائی ہیں وہ چند لبوں کے لیے بات کریں گے اور پھر ہم آپ کے ایک پریسٹن آنسر لیں تھانکیو برمچ بٹی صاحب جیسا کہ ابھی ساری چیزیں اقمل بٹی صاحب نے بسکس کی تو میں سمجھتا ہوں ایز ای منورٹی الائنس کا ممبر ہوت دے ہوئے کہ جو ہمارے مسائل ہیں آپ دیکھیں پچھتر سال کی ہسٹری میں یہ سٹرگل جو آپ دیکھ رہے ہیں جب ہم جو سیلیکشن الیکشن کے وقت ہر طرف جو ہے وہ ایک پولٹیکل سٹرگل چل رہی ہے پورے پاکستان میں پولٹیکل سٹرگل کے اندر ہر ایک ہلکے سے ہلکے کا جو نمائندہ ہے وہ اس ہلکے سے ہو وہ پاکستان کے کسی بھی صبح سے کیوں نہ ہو وہ اپنی جھیت کے لیے ایک سٹرگل کر رہا ہے اور اس سٹرگل کے لیے وہ اپنی ہلکے کے لوگوں کو پیچھے نہیں چھوڑ رہا وہ ان کے ساتھ منصلت ہے وہ ان کے مسائل کو دیکھ رہا ہے وہ ان کے گھر کا وزٹ کر رہا ہے وہاں پر ڈیفرنٹ قسم کی پولٹیکل ایکٹیوٹیز کی جا رہی ہیں لیکن انفورچنٹلی جب ہم منورٹیز کے ریپرزنٹیشن کو دیکھتے ہیں تو وہ آج بھی ہو سکتا ہے کوئی امریکہ کے دورہ پر ہو کوئی یورپ کے دورے پر ہو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ اس کی کوئی انٹریکشن نہیں ہے ان کے ساتھ اس کا کوئی ملاق نہیں ہے انفورچنٹلی آج بھی پاکستان کے اندر جو لوگ ہماری منورٹی کی ریپرزنٹیشن جو پارلیمان میں جاتی ہے وہ منورٹیز کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے منورٹی کی لوگ ان کو جانتے بھی نہیں ہیں اور ان کو لاغے پارلیمان میں بٹھا دیا جاتا ہے جب لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں جب وہ مسائل کو نہیں جانتے تو پھر وہ ہمارے مسائل کو ہمارے بچیوں کے مسائل کو ہمارے پانی کے مسئلے کو ہماری ایڈیوکیشن کے مسائل کو ہماری سڑگوں کو ہمارے سی بریج کے مسائل کو کون حال کروائے گا یہ سی بریج کے مسائل یہ بچوں کے برس سٹیفیکیٹ یہ بچوں کی ایکول رائٹس بچوں کی سکولر شکپ پانچ پیسز جو شباز بڑی نے کوٹے کا علان کروایا پروف کروایا اس کی امپلیمنٹیشن جبری تبدیلی مصف کے جو سینکنوں کیسے سوتے ہیں جب ہمارے مسیح منورٹیز کے لوگ پولیس سٹیشن میں جاتے ہیں تو ان کی ایف آئی آر ریجیکٹ کر دی جاتی ہیں تو اس کے مسائل کو کیسے پڑا وہ کون ان کے حال کروائے گا تو آج ہماری میل سٹریم پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ یہی ڈیمانڈ ہے یہی درخواست ہے یہی عرض ہے کہ وہ جب منورٹیز کی لوگوں کا خدارہ جب چناو کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا تو خیال کریں جو لوگ منورٹیز کے اندر حلقوں کے اندر کام کر رہے ہیں ان کو چنتے ہوئے تھوڑا سا دیکھیں کہ ہم نے منورٹیز کو کن لوگوں کو اپنے اس پارلیمان کا حیثہ بنانا ہے کن لوگوں کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے آج آپ دیکھیں کہ پہلے گورنمنٹ جو ہے وہ اس سرکل میں تھی کہ پاکستان کے اندر across the country کوئی جبری تبدیلیے کا واقعہ جو ہے اسی سارا جوگ ہے لیکن آج ملٹیپل ہومن رائٹس کمیشن کی آپ دیکھ لیں ملٹیپل رپورٹس آپ دیکھیں وہاں پر لکھا ہویا کہ کتنی جو بارہ سال کی بچیوں سے لے کر دس سال کی بچی نو سال کی بچی سندھے میں آپ جائیں پنجاب میں آپ دیکھیں ایک سو کیسز ہیں جو ہم یہاں پر آپ کو پرزنٹ کر سکتے ہیں تقریبا پچھلے سال میں سو سے زائد کیسز ہیں جو بچیاں جو ہیں ان کی کم عمری میں شادیاں ہوئی ہیں ان کا کرچن ان کا منورٹیز سے تعلق ہے اور جب ان کو وہ پولیس سٹیشن میں پیرنٹس اپنی بچیوں کی واپسی کے لئے جاتے ہیں تو جو انسیٹیوٹس جنہوں نے تحفظ مہیا کروانا ہے جن اداروں نے وہ بچیاں چھوٹی ماں باپ کو واپس کروانی ہیں وہ ان کو میریجز کی سرٹیفکیر دیتے ہیں وہ ان کو نکالہ میں دیتے ہیں وہ ان کو کنورجن کی سرٹیفکیر دیتے ہیں اور ان کی اوپر ڈھارا ڈھارا سال کی عمر لکھی ہوتی ہے کوئی ان کا اگزیمن نہیں کرتا کوئی ان کی وہاں پر کوئی جانس پر تال نہیں کرتا کوئی بچیوں کے اگزیمن ایج اگزیمن نہیں ہوتی ڈاغمینٹس کی پراپر اگزیمن نہیں ہوتی اور ان فورچنٹلی پولیس کے ادارے اور جب ہم انصاف کے جا کے دروازے کھٹ کھٹاتے ہیں تو ان فورچنٹلی ان فورچنٹلی انڈیویجولی جو کروشیل ایویڈنس ہوتا ہے جو پیرنٹس کے پاس برڈ سرٹیفکیٹ چرچ کے سرٹیفکیٹ اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے اور جو اٹھارا سال کا نکال نامہ ہے اور جس پہ اٹھارا سال کی عمر لکھی ہوتی ہے جو میریج سرٹیفکیٹ ہے اس کو ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بچی جو ہے وہ بارہ سال کی عمر میں دس سال کی عمر میں اس کو جو سو پورڈ اس کا حضبنڈ اٹھا ہے اس کے ساتھ قانونی طور پر دیا جاتا ہے تو یہ مسائل جو ہے منورٹیز کے یہ کب اگر مینسٹریم اس کو اپنی پولٹیکل ویل میں پولٹیکل مینیفیسٹو کا حصہ نہیں ہمارے مسائل کو بناتے تو ہماری پانچ سال کی سٹرگل جو ہے جو منورٹی الائنس پاکستان کر رہی ہے کروس پاکستان وہ میں سمجھتا ہوں اگنور ہو جاتی ہے نگلیکٹ ہو جاتی ہے اس کا کوئی ہے نہیں تو یہی کی وجہ ہے کہ آج ہم یہاں پر آپ لوگوں کی درمیان آئے آپ سے سوال کرتے ہیں آپ ہمیں بتائیں کیا ہمارے پاس پہمائے منورٹیز کے کیا ہم نے پاکستان جب بنا تو ہمارے بزرگوں نے اس میں حصہ نہیں دالا کیا ہمیں حق نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ جب ہمارے پارلیمان میں جائیں آپ بتائیں صحافیوں سے صحاب کرتا ہوں تو وہ منورٹیز کے حلقوں سے لوگ چننے ہوئے جانے چاہیے نہ کہ آپ کسی کو ادھر سے اٹھائیں اور کسی کو ادھر سے اٹھائیں اور کسی کو ادھر سے اٹھائیں اور پھر آپ جا کے اس کو پارلیمان کا حصہ بنا دیں جس کو پتہ بھی نہیں ہے منورٹیز کے مسائل کیا ہے کیا آپ اس چیز کو اساس کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں بہت سارے ہمارے مجورٹیز کے ریلیجنز کے جو دوست ہیں جو ہمارے حرقے کے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو اکنالج کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں لیکن انفورچنلی آواز نہیں ہے تو میں آج صحافیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کو سیریس لیں آپ دیکھیں اور ہماری آواز بنیں ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے جو یہ بورٹ کا جو حق ہے ہمارے ریپرزنٹیشن جو ہے وہ پولٹیکل الیکشن پر ذریعے ہونے چاہیے سیلیکشن پر ذریعے نہیں ہونے چاہیے اساس قوانین کا جو وہ غلط استعمال ہے اس سے منورٹ پھر الزام ہم پہ آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں خدا نہ خاصتہ جب منورٹیز کے اساس قوانین کی بات کرتے ہیں تو یہ ہماری ریڈ لائن کرتے ہیں لیکن انفورچنلی جب اس کا غلط استعمال ہوتا ہے تو مجورٹی صحافیوں کو پوچھتا ہوں کیا آپ کو بتا ان کو روکنی تھام نہیں کرنی چاہیے کتنے لوگ ہیں اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اور اس میں منورٹیز اور مجورٹی ہر بندہ جو ہے اس میں پیشتا ہے اس کی آواز ہونے چاہیے خدا نے سب کو ایکول انسان بنایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم سارے ایکول ہیں انسان اشرف اور مکلوقات ہیں تو ہمیں کونسٹیوشنلی اور ٹیکٹیکلی کامو میں بھی ڈسکریمنیشن کا یا انیکویلیٹی کا سامنا نہیں کرنا چاہیے پاکستان ہمارا ہے اور ہم اس پاکستان میں رہتے ہیں جب رہتے ہیں تو ہمیں پاکستان میں ایکول رائٹس اور اپنے آپ کو جیسا کہ کونسٹیوشنل آپ ہمیں وہ سیٹ ہم جیتے نہ لیتے ہیں لیکن کونسٹیوشن ہمیں ڈسکریمنیٹری اور انیکویلیٹی کر رہا ہے اسے ختم کرنا چاہیے تاکہ میں اور آپ دونوں پھرکار ایکولیری یہاں پر اپنی زندگی بسر کر سکیں بہت شکریہ ابھی وائس چیرمن شومان گیل صاحب چند باتیں کریں گے پر اس کے بعد تقریباً ساری باتیں چیرمن صاحب نے کر دی ہیں اور منورٹیس آلائنس پاکستان نمبر ون تو ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن بروقت ہو دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان جو ہے یا سوقوں کی جو ارگنیزیشنز ہیں الیکشن کمیشن کی اسے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ایسے اقدامات کیا جائیں جن سے شفافیت ہو ٹرانسپیرنسی ہو تاکہ آنے والی کوئی جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس میں استحقام آئے اور پاکستان خوشالی اور ترقی کی طرف جائیں گے آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی بڑی پلیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو جب بھی وہ حلقوں میں جائیں گے منورٹیز آلائنس پاکستان پورے ملک میں آگے عوامی آگہی مہم کا آگاز کیا ہے کہ جو بھی ایم این ایز ایم پی ایز حلقے میں ووٹ مانگنے جائیں گے تو وہاں انہیں مذہبی اقلیتوں کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا وہ ان سے سوال کریں گے کہ بلاس فیمی علاقہ جو مسیوز ہو رہا ہے اس پر آپ نے اپنے منشور میں یا اپنے پالسیز میں اس کو کیوں شامل نہیں کیا یہاں جبرن تبدیلی مذہب کا ایک بہت بڑا ہمارا ایشو ہے بہت سارے اور معاملات ہیں تو منورٹیز الائنس پاکستان ملکبر میں جہاں بھی جو کیلنڈریٹ ہیں وہ آئیں گے تو انہیں ان سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کس طریقے سے مذہبی اقلیتوں کو یکثر نصر انداز کام کیا اور صرف ایز ایٹیشو پیپر صرف ووٹ لینے کی خاطر ان کے گروں کے یا ان کے محلوں کے جو ہیں دورے کیے جا رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ شرم کم کام ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں نظر انداز کیا ہے حالانکہ پاکستان میں بننے میں تحریک پاکستان میں اور بعد میں مذہبی اقلیتوں کا اور خصوصی طرح پر مسیحوں کا ایک بہت بڑا رول ہے جتنے بھی لیڈرز پیدا ہوئے ہیں وہ ہمارے اداروں نے پیدا کیے ہسپیٹل ہم نے بنائے تعلیمی اداریں ہم نے بنائے تو جو ایک ہمارا رول ہے اسے ہر لحاظ سے چاہے وہ نصابی کتابیں ہیں یا باقی سے بھی نظر انداز کر دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس دفعہ جو بھی ٹینڈیٹ ہوں گے انہیں اپنے حلقے میں مذہبی اقلیتوں کی طرف سے سوالات کا سامنا کرنے پڑے گا بہت شکریہ